السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا و سلام على عبادہ الذین استفع اما بعد محترم دینی و ازنائی بھائیو نوزوان ساتھی و بزرگو آج کے اس درس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے معاملات میں بگاڑ فساد اور خرابی کی دو بنیادی وجہ بیان کروں گا سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے معاملات میں اکثر و بیشتر فساد بگاڑ خرابی پیدا ہوتی ہے وہ ہے جلدبازی وہ انسان اگر جلدباز ہے تو معاملات سے پہلے وہ ایک نیا معاملہ کھڑا کر دیتا ہے جلدباز انسان جو ہے وہ معاملات سے پہلے ایک نیا معاملہ کھڑا کر دیتا ہے اور اس کے اندر مسلحت پسندی نہیں ہوتی ہے آدمی کو مسلحت پرست نہیں ہونا چاہیے لیکن کم از کم مسلحت پسندی جو ہے اس کے اندر ہونی چاہیے جلدباز انسان کیا کرتا ہے کہ مسلحت کھو بیڑتا ہے اس کے اندر دور اندیشی نہیں ہوتی ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو آدمی جلدباز ہوتا ہے اور اس کے اندر اجلت پسندی ہوتی ہے جلدبازی ہوتی ہے تو یا تو وہ لوگوں سے معذرت کرتا پھرتا ہے یا تو وہ شکایت کرتا رہتا ہے یا تو وہ پستاتے رہتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ دو لوگ ہمیشہ پستاتے ہیں ایک وہ سست آدمی جو وقت گزر جانے کے بعد کام کرے اور ایک جلدباز جو وقت اسے پہلے کام کرے تو یہ دونوں ہمیشہ کیا ہیں پستاتے رہتے ہیں اور یہ اچھی صفت نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کی تعریف کرتے اس صحابی کی موہ پہ کہا کہ اِنَّ فِيْكَ خَسْلَتَيْنِ کہ تمہارے اندر دو خوبی دو خصوصیت دو خسلت ایسی ہیں يُحِبَّهُمُ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں خوبیوں سے جو تمہارے اندر ہیں اسے محبت کرتا ہے ایک ہے الحلم بردباری صبر اور دوسرا ہے سمجھ اور بوجھ سمجھ بوجھ کر کام کرنا دور اندیشی جو تمہارے اندر ہے یہ خوبی جو ہے یہ دونوں خوبی اللہ تعالی ان دونوں خوبیوں کو پسند کرتا ہے تو میرے بھائیوں جلد بازی جو ہے یہ معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں معاملات کو خراب کر دیتے ہیں ایک دوسری جو وجہ ہے معاملے کی خرابی کی اس کے وجہ سے اکثر و بیشتر معاملات خراب ہوتے ہیں وہ ہے کہ انسان کسی سے جب معاملہ کرے تو اس کے پاس دو اصول ہو جس کے پاس دوہرے اصول ہوتے ہیں اکثر و بیشتر دوہرے اصول کی بنیاد پر اکثر و بیشتر معاملات خراب ہوتے ہیں اپنے لیے کچھ دوسروں کے لیے کچھ میرے لیے کچھ اصول تمہارے لیے کچھ اصول اس بنیاد پر آدمی جب کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو نبی فیصد معاملات میں خرابی بلکہ باز دفعہ انسان ظلم کی طرف چلے آتا ہے نائنصافی کی طرف چلے آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا جب مطالعہ کیا جائے تو نبی کریم علیہ السلام کے معاملات میں جو خوبی نکھر کر آتی تھی اس میں ایک چیز یہ تھی کہ آپ ہمیشہ سامنے والے کی جگہ پر خود کو رکھے سوچا کر دیتے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خوبی تھی اور خود نبی کریم علیہ السلام نے ایمان والوں کو یہ تعلیم دی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا یعنی اگر کوئی شخص مومن کامل ہے سچا پک کا مومن ہے تو وہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے یعنی جس طریقے سے تم اپنی پسند اور ناپسند کا خیال کرتے ہو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بھائی کے پسند اور ناپسند کا خیال کرو ایسا نہ ہو کہ معاملہ ایک ہی ہے لیکن تمہارے لئے اعلیٰ غصول تو اپنا اعلیٰ غصول بناو اور دوسرے کے لئے اعلیٰ غصول بناو میں ایک بڑی واضح مثال آپ کو دیتا ہوں شاید اس سے پہلے میں نے دی تھی معاملات میں ایک معاملہ آتا ہے نکاح کا شادی بیعہ کا آپ دیکھ لیجئے ایک آدمی اپنی جو بچی ہے اس کے تعلق سے اس کا نظریہ اس کی سوچ ہی ہوتی ہے اس کی سمجھ ہی ہوتی ہے کہ میری بیٹی جہاں جائے میرا داماد اس کو خوب پیار کرے اور جب اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ میرا داماد میری بیٹی کو بہت مانتا ہے بہت جانتا ہے بہت چاہتا ہے بہت محل ملاب دونوں میں ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے لیکن اسی کے گھر میں یہی آدمی ہے جو اپنی بیٹی کے معاملے میں یہ سوچ رہا ہے لیکن جب اسی کے گھر میں کسی کی بیٹی بہو بن کر آتی ہے تو اس کا نظریہ بدل جاتا ہے یہ ہے دوہرہ نظریہ یہ ہے دوہرہ اصول وہاں اپنی بیٹی کے بارے میں چاہ رہا ہے کہ وہ رانی بن کر رہے ہیں اور یہاں دوسرے کی بیٹی کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ وہ جو ہے نوکرانی بن کر رہے ہیں اگر اپنا بیٹا بہو کو اگر مانتا جانتا ہے ہمارے ہاں دیکھئے جو بدعقیدہ لوگ ہیں اگر بچیاں اور اس کی بیوی میں اگر میل ملاب محبت ہے ساتھ نوٹنا بیٹنا کھانا پینا ہے تو جن کے یہاں مطلب کرنے دھرنے کا جو رواز ہے کہ کرا دیا کھلا دیا وہ لوگ یہی بات کہتے ہیں کہ لگتا ہے میرے بیٹے کو اس نے کچھ گھر کے ہلا دیا کیوں؟ اس لئے کہ بڑا پیار ہے بڑا محبت ہے دونوں تو یہ دوہرہ اصول ہے اس وجہ سے معاملات میں خرابی پیدا اور اکثر اور بہستر معاملات میں خرابی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان دوہرہ اصول کا مالک ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دوگلہ پن دوگلہ پن کہتے ہیں اس کو میرے پاہ انسان کی اپنی زندگی کے اندر انسان اگر غور کرے نا تو بہت ساری نصیحتیں ملکی ہیں لیکن انسان روح زمین کا مخلوق ہے جو اپنے علم اور نالج کے اگنج جاتا ہے اپنے علم کی خلاف جانے والا یہ روح زمین کا ایک مخلوق ہے جو جانتا ہے لیکن اس کی خلافی کرے گا اپنی زندگی کے اندر پچھلی زندگی کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے لئے باعث عبرت ہیں لیکن نہیں سوچتا ہے آج کا مظلوم جو کسی کے ظلم کی شکایت کر رہا ہے لیکن جب یہ موقع پاتا ہے اس کے اندر مضبوطی آتی تو خود ظالم بن جاتا ہے بلکہ پہلے سے زیادہ دوسرے سے زیادہ ظلم کرنے والا بن جاتا ہے انسان اپنی زندگی سے سبق حاصل نہیں کرتا ہے تو یہ دوسری چیز ہے جس کی وجہ سے معاملات میں اکثر و بیشتر خرابی پیدا ہوتی ہے اکثر و بیشتر اسی لئے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ تم مومن کامل ہوا ہی ہے تم میں سے جو اپنی پسند اور ناپسند کا خیال کرتا ہو جیسے وہ اپنے بھائی کے لئے بھی ویسے ہی سوچیں تو یہ دو باتیں میرے بھائیو ہیں ایک جلدبازی اور ایک ہے دوہرہ اصول دوہرہ نظریہ کسی معاملے میں یہ دو چیزیں معاملات کو اکثر و بیشتر خراب کر دیتی ہیں بیکار کر دیتی ہیں معاملات میں فساد بگاڑ اسی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن